ملتان ملتان پبلک سکول کو جنوبی پنجاب کا منفرد ادارہ بنانے کے لیے ویژن دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ کمیشنر ملتان ڈیویژن مریم خان کی ہدایت پر سکول کا مکمل ایڈٹ کیا جا رہا جبکہ اساتزہ کا تربیتی سیشن بھی کروایا جا رہا ہے۔ سلسلے میں ایک مشاہ ملتان ڈیویژن مریم خان نے تربیتی سیشن میں اساتزہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتزہ کی کارکربگی جانچنے کے لیے سخت مانیٹرنگ سسٹم لاغو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملتان پبلک کو نامور ادارہ بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں۔ ادارے کا میار تعلیم بہتر کرنے کے لیے اساتزہ کی استعداد کار میں اضافہ نہ گزیر ہے۔ تربیتی سیشن انسان کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمیشنر عبدالجبار بھی ہمرا تھے۔ کمیشنر ملتان ڈیویزن مریم خان نے چیمبر آف کامرس، سمال ٹریڈرز، پلاسٹک بیگز مینوفیکچررز، ہال سیلرز، ریٹیلرز، مختلف تاجران کے وفود سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر چھ جون سے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی آئیت ہوگی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر پلاسٹک کے مینوفیکچرنگ کو ختم کریں گے۔ تاجر برادری کا مصبت رویہ خوش آئند ہے۔ پلاسٹک کے استعمال سے مختلف امراض جنم لے رہے۔ سیورج صفحہ کے مسائل، مٹی کی ذرخیزی کم ہو رہی ہے۔ ڈی سی ملتان کیپٹن ری رزوان قدیر نے کہا کہ پلاسٹک بیگز اور بوتلوں کے خلاف ایکشن کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا۔ 6 جون سے پلاسٹک بیگز، شاپورز اور پلاسٹک بوتل کی فراہمی پر بھاری جرمانیں آئید ہوں گے۔ تاجر برادری اور مینوفیکچررز نے شاپورز کا متبادل استعمال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تمام ہوتلوں اور تندوروں پر تیرہ روپے روٹی کے نئے بینرز آویزہ کیے گئے۔ اشیاء خردونوش کی خیمتوں میں کمی کے لیے روزانہ فیلڈ انسپکشن دگنی کی گئے ہے۔ نجلاس میں سستی روٹی، پرائس کنٹرول اور پلاسٹک بیگز پر پابندی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئے۔ ملتانہ کمیشنر آفس میں پلاسٹک کے بیگز، کٹلری، ڈبے، کپ، گلاس، بوتلوں کے استعمال پر پابندی آئید کر دی گئے۔ اس سلسلے نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمیشنر مریم خان نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے 6 جون سے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی آئید کی گئے پلاسٹک کا بیجا استعمال موزی امراض کا موجب ہے۔ پلاسٹک حیاتیاتی تنوو، انسانی صحت اور آب و ہوا پر منفی طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ امثال عالمی یوم عرض کو پلاسٹک کی آلودگی سے منسلک کیا گیا تھا۔ زمین کی بقا میں ہی زندگی کی بقا ہے۔ آلودگی نے زمین کے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ماحولیاتی تغیرات اس کی مثال ہے۔ ہم سب کو مل کر آلودگی کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرنے ہوگی۔ نسل نوکی بقا کیلئے صاف ماحول کی فراہمی نہ گزیر ہے۔